اکھاڑا ڈراما کی آنے والی اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ دلشیر کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اس کے بھائی سلطان کی موت کے بیچھے رستم کے باپ کا ہاتھ تھا اور رستم کا باپ وہی چودری ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور ہوئے اب رستم کے باپ کو دیکھتے ہی حاکم علی ریشمہ اور رستم کی شادی سے انکار کر دیتا ہے حاکم علی ریشمہ سے کہتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو تمہارے بھائی کی موت کا ذمہ دار ہیں اس لئے میں تمہاری شادی رستم سے کبھی نہیں کروں گا بہتر یہی ہے کہ تم اس لڑکے کو بھول جاؤ اب دلشیر کے دل میں غصہ رستم کے لئے مزید بڑھ جاتا ہے دلشیر ریشمہ سے کہتا ہے کہ پہلے اس رستم نے مجھ سے ستارہ کو چھینے کی کوشش کی جب اس میں نکام رہا تو اس نے تمہیں اپنی محبت کے جھٹے جال میں پنسانے کی کوشش کی اس کا باپ ہمارے بڑے بھائی کی موت کا ذمہ دار ہے ان باپ بیٹے کا تو میں ایسا حشر کروں گا کہ کسی کو موت دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے دوسری طرف ستارہ کا باپ بھی اسے دلشیر سے ملنے سے منع کر دیتا ہے رستم کا دوست دلشیر کی رنگ میں فائٹ کی ویڈیو بنا کر ستارہ کے باپ کو بیش دیتا ہے شانواز دلشیر سے ملنے جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جو دلشیر کو ٹرین کر رہا ہے وہ اس کی بیوی کا پرانا عاشق تھا اسے دیکھتے ہی شانواز غصے میں آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ پہلے تم نے میرا گھر بر بات کیا اب اس لڑکے دلشیر کے ذریعے میری بیٹی کو بہکا رہے ہو تمہیں تو میں ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا کہ تم ٹریننگ تو کیا اس شہر میں نوکری کرنے کے قابل بھی رہیں رہو گے یہ کہہ کر شانواز وہاں سے چلا جاتا ہے موسیقی